ہلو گائز ایم شہزاد احمد شیخزی روٹ کوم ویلکم ان لیکشن نمبر فورٹی ٹو آج ہم توڑا تھا جو ہے وہ پروڈکٹ کو ہی آگے لے کے جاتے ہیں لاف سیکچر میں آپ نے دکھا تھا کہ ہم نے چیزوں کو فکس کیا اور وارڈ ہم کروایا تھا آج ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے چیک کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم چیک کرواتے ہیں کہ بھائی یہ جو انسرٹ ہونے جا رہی ہیں چیزیں یہ یہ والا پروڈکٹ نیم آلریڈی ایکزیس تو نہیں میں نے لاسٹ لیکشن میں کیٹیگری کو چیک نہیں کروایا تھا پہلے ہم چیک کروائیں گے کہ وہ ایکزیس تو نہیں ہے اس کے بعد میں ہم اسے ایڈ کروائیں گے تو یہ ایڈ کا پروسیس ہے جو کیٹیگری کے سیکشن سے ہے ہم نے ابھی تک چینج نہیں کیا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ چیک کرواتے ہیں this موڈ ایڈمن اور ہم کہتے ہیں چیک کیا کرنا ہے پروڈکٹ اور یہ پورے کا پورا ایڈرے وہاں پہ سینڈ کر دیں گے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم چلیں میں یہ تھوڑا سا یہ اس کو آگے وڑھا لیتا ہوں پھر میں ایف ایلز کی بات کروں گا ورنہ آپ کنفیوس ہو جائیں گے یہاں پہ تو کوئی کنفیوسن نہیں ہے آپ موڈ ایڈمن ایک ہی موڈل ہے ہمارے پاس موڈ ایڈمن کے نام سے فلحال کے لیے تو یہاں پہ میں آتا ہوں میں یہاں پہ فنکشن لکھتا ہوں اور میں یہاں پہ وہاں سے ڈیٹا سینڈ کر رہا ہوں اس اسٹیٹیو ایرے یہاں پہ میں ریسیب کر رہا ہوں ایک جو ہے وہ آرگیومنٹ اور میں یہاں پہ آنے کے بعد چیک کرتا ہوں this اور db get where دو پیرامیٹر لے رہا ہوں میں یہاں پہ کیوں بیکاوز میں where کلاوس میں دوں گا تو کہاں سے چیک کرنا ہے میں نے اب میں پروڈکٹ کی اندر ڈالنا ہوں تو یہ پروڈکٹ پروڈکٹ کی نام سے ہمارے پاس ٹیبل ہے اس کے بعد میں میں چیک کر رہا چیک کیا کرنا ہے میں نے میں نے کرنا ہے category id value category id تھوڑا سا میں اس سے ایسا کرتا ہوں اس طریقے سے لے کے آجاتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ confuse نہ ہو ٹھیک ہے میں array کو نیچے لے کے آجاتا ہوں array ٹھیک ہے یہ array ہے اور یہ array کا اس کے بعد میں یہ comma دو چیزیں چیک کرواتا ہوں product کا name اور category کا name product name category کا name یہ دونوں same نہ ہو تو میں return کروں گا ٹھیک ہے اگر تو یہ دونوں same ہوں گے تو زیادر سی بات ہے جتنے record exist کرتے ہوں گے وہ اتنے return ہو جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد return ہوئی value اس کے بعد میں 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 اسے save کروا دیتا ہوں ایک variable کے اندر save کروائیں نہ کروائیں direct function لگتے ہیں آپ کا مطلب ہے تو میں کہتا ہوں check product میری عید یہ ہے کہ میں موسٹری جس فنکشن کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہی میں name کا رکھ لگتا ہوں یا آپ جو بھی رکھنا چاہیں x y z خصے اگر تو آپ کا جو ہے وہ record exist کھڑتا ہے means record already ہے میں یہاں بھی کہتا ہوں نمروز نمروز گریٹر دین ہو زیرو کے ریکارڈ ہوگا تو زیادہ سے بات ہے نمروز گریٹر دین آئیں گی زیرو روز آئیں گے نا آپ کو ایک ریکارڈ آلریڈی اگزسٹ کرتا ہے تو ریٹ اوے سے ایک ہی رو آئے گی پچاس ریکارڈ اگزسٹ کرتے ہیں سیم کیٹیگری سیم نائم سے تو پچاس ریکارڈ آئیں گے تو وہ گریٹر دین زیرو ہی ہوں گے سیم کھر دے ایرر کا یور پروڈکٹ کیا پروڈکٹ نیم یہ پروڈکٹ نیم ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ نیم یور پروڈکٹ 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 نیم آلریڈی اگزسٹ ٹھیک ہے آلریڈی اگزسٹ ورنہ اگر ریکارڈ فیش نہیں ہوتا مینس نیو ریکارڈ آتا ہے تو یہ ایلس کے اندر آپ انسرٹ کروا دے ٹھیک ہے یہ ایلس ایلس ہے کمنٹ بھی چھوٹ سکتے ہیں کس کی فائل اپلوڈ کے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ کٹیگری ایڈ ہو رہی ہے ہم نے ابھی تک جو ہے وہ پروڈکٹ ایڈ نہیں کروایا ٹھیک ہے تو ایڈ پروڈکٹ تو یہ یہاں پہ ایک منیو فنکشن بناوں گا وہاں پہ ایری آ رہا ہے تو ایری کو آنے دو فنکشن کا name سیم فنکشن کا name اور میں کہتا ہوں سیم فنکشن کا اس کے بعد میں میں یہاں پہ پروڈکٹ کہا دیتا ہوں اس کے بعد میں میں ریٹرن کروا دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ ایسٹ انسٹ ہوا نہیں ہوا انسٹ اپ ڈیٹ ڈیٹ یہ تین چیزیں ہمیشہ جب بھی اکر ہوتی ہیں انسٹ کی کیوری چلائیں گے آپ موڈل کے اندر یہ انسٹ یا اپ ڈیٹ یا ڈیٹ تو ہمیشہ ریٹرن میں یا ٹیو کرے گا یا فالس کرے گا اگر انسٹ کروا رہے ہیں تو انسٹ ہوا تو ٹیو نہیں ہوا تو فالس اگر اپ ڈیٹ کروا رہے ہیں تو اپ ڈیٹ ہوا تو ٹیو نہیں ہوا تو فالس اگر آپ ڈیٹ کروا رہے ہیں تو ٹیو ریٹرن کرے گا ورنہ فالس ریٹرن کرے گا تو یہاں پہ جو ہے پروڈکٹ آیا اس ویریبل کے اندر آیا ٹیو آئے گا یا فالس آئے گا اگر تو انسٹ ہو گیا تب تو ہم یہاں پہ سینڈ کر دیں گے کہ بھئی آپ کا پروڈکٹ انسٹ ہو گیا ہے واپس جاتے ہیں بیٹ پوئی کوئی ایرم نہ ہو اوکے تو موبائل اور میں کہتا ہوں موبائل کونسا ہے لومیا ٹھیک ہے اور کمپنی کونسی ہے میں کہتا ہوں وینڈو ٹھیک ہے اور گوگل ڈاٹ کام ہمارا افیشل پارٹنر اور میں کہتا ہوں یہاں پہ لومیا کا مجھے ایک ایمیج چاہیے تو یہ ایمیج لے لیں آپ لومیا کا بکوز میرے پاس ایمیج نہیں ہے تو یہ لومیا لومیا دس اس لومیا کھوٹا سا بڑا ایمیج لے لیں ایٹس ایٹ انڈرڈ بائی ایٹ انڈرڈ کا تو یہ لومیا اور اسے ڈاؤن لوڈڈز میں یہ ڈاؤن لوڈڈز ایک ایمیج دے دیں اس کو اور کلک کریں یہ ایڈ کٹیگری نہیں ہے ایڈ پروڈکٹ ہے اس کو میں بھی چینج کرتا ہوں یور پروڈکٹ لومیا ہیز بین انسرٹڈ کیسے چیک کریں گے آپ موڈلز کے اندر آئیں گے کلک کریں گے ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں لومیا پروڈکٹ فیسٹیٹس ون ہے اور یہ ونڈوز ایڈ من آئیڈی یہ ہے پروڈکٹ کی آئیڈی یہ ہے یا اگر آپ دوبارہ سی موبائل اور یہ لومیا کے نام سے اور کمپنی کا نام ونڈوز کے نام سے دوبارہ اپلوڈ کریں گے تو وہ واپس ری ڈیریکٹ کروا دے گا آپ کو یہی پہ وہ کہے گا کہ بھئی یا یہ ہاں ہاں اوکے وہ کہے گا کہ بھئی یور پروڈکٹ لومیا آلریڈی ایکزسٹ تو آپ کو چیک بھی کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سکسس لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ورننگ کر دیں ورننگ واپس جائیں اور سیم لومیا لومیا اور ونڈوز ایمیج دے دیں آکے ورکنگ فائن یور پروڈکٹ لومیا آلریڈی ایکزسٹ چیک کرنا ہے آپ نے یہاں بھی آگے دیکھیں گے یہ کی ریکارڈ انسرٹڈ ہے تو آپ اس طریقے سے چیزیں وہ منیج کریں گے سب سے اہم بات یہ ایڈ کرنے کے لئے لکھا ہو ہے اس کو آپ جو ہے وہ پروڈکٹ بنا دیں ایڈ پروڈکٹ ایڈ پروڈکٹ واپس جاتے ہیں ریفریش کرتے ہیں یہ ایڈ پروڈکٹ تو ہو کیا رہا ہے تو واپس جاتے ہیں ہم سب سے پہلی بات یہاں تک لاؤس لیکچر ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلی بات ہم جو ریکارڈ آ رہا ہے ہمارے پاس اس کو ہم سینڈ کر رہی ہیں چیک پی آر او ڈی یو سی ٹی پروڈکٹ ہوتا ہے بھائی تو یہ پروڈکٹ یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ سینڈ کر رہے ہیں اس جو ہے وہ موڈل کے موڈل کے طرف یہ موڈل آیا یہ فنکشن موڈل کا یہاں پہ value receive کر رہے ہیں ساری کے ساری getware یہ class لا رہی ہیں کہاں سے product سے ہم کہہ رہے ہیں cat id اور product name جہاں پہ یہ ہوں اگر same category same product کا جو ہے exist کرتی ہے کوئی value database اس کے اندر تو وہ روز لے گیا آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے check کروا رہے ہیں greater than zero ہیں flash میں data save کروا رہے ہیں new product کی طرف ورنہ record insert کروا رہے ہیں add product data send کیا add product data receive this db insert table name پورے پورے کولم ان کی values ٹھیک ہے تو یہ insert ہو گیا آپ کا record insert ہوگا check کیا یہاں پہ check ہو رہا ہے if else insert ہوگا تو if آئے گا نہیں insert ہوگا تو یہاں پہ else آئے گا اور یہاں پہ one zero آئے گا تو یہ one آئے گا تو یہ exist کرے گا zero آئے گا کرے تو اگر one آیا ٹھیک ہے فلیش ٹھیک ہے ویلیو سیٹ ہوئی سینڈ کر دیا سینڈ کر دیا تو آج کے لئے اتنا ہی انڈ ای ٹھنگ آپ ہمارے سریس کو انجوائے کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے سریس کو انجوائے کر رہے ہیں تھمز اب ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارے افیشل چینل پہ انڈ ہمیں جوائن کریں سوشل نیٹ ورکس پہ اور ہمارے یوٹیوب کے ویڈیوز کو اور کورسز کو شیئر کرنا بلکل نہ بولیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں سووچ لیت نہیں تھنگی فوچ موسیقی